نامسکار دوستوں سواگت ہے میرے یوٹیوب چلائیں جس کا نام ہے ورلڈس انفرمیشن دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دو ایسے رہیسے کے بارے میں جو کی آج تک انسلجے ہیں اور دوستوں میں نے بہت دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو آج میں ویڈیو ڈالنا ہوں تو اسے اندھر تک دیکھتے رہنا اور اگر آپ نے میری پرانی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے فیوریٹ یوٹیوبر کی ارننگ کیسے دیکھیں اور ارن میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ جو ویڈیو کلپس میں اس ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں ویسی ویڈیو کلپس آپ 4K ویڈیو کلپس آپ فری میں کیسے پاس سکتے ہیں امنے یوٹیوب چینل کے لیے تو اس کی دونوں ویڈیوز کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے آپ جا کے طورت اسے دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی آپ اندھر تک دیکھتے رہنا تو بینہ وقت ضائع کریں اپنی اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں رہس سے نمبر ایک بھوت پریت چھایا یا کچھ اور سکشم جگت کے انسلچرس بھوت پریت سمبندیت گھٹنا ہے دن میں تو ہزاروں منورنجن کا سادان ہو سکتی ہے لیکن رات میں ہمارے ہوش بھی اوڑا سکتی ہے خاص طور پر جب تک ہم اپنے گھر میں اکیلے ہوں لیکن ڈر کا کارن ہر بار بھوت پریت نہیں ہوتے ہیں ایک گھٹنا جرمنی کے میونک شہر کی ہے شہر کی ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کام چل رہا تھا وہاں کام کرنے والے ایک انجینئر نے دوپہر کے بھوجن کے لیے اپنے گھر کا رکھ لیا اس انجینئر کا گھر کنسٹرکشن سائٹ سے آدھیک دور نہیں تھا کاریالے سے نکل کر وہاں سیدھا اپنے مکان پر آیا بھوجن سے پہلے وہاں کسی کام سے اپنے شہر ککش میں پرویش کیا لیکن شہر ککش میں پرویش کرتے ہی اس کے پیٹھ ڈھگ گئے وہاں اس کمرے میں ایک سروتھا پرچت دویکتی کو دیکھ کر وہاں آشچر میں پڑ گیا وہاں پرچت دویکتی ایک سٹول کے سہارے اس کمرے کی دیوار پر کوئی چتر ٹانگنے میں ویست تھا اب اس انجینئر ایڈرچ اس کا نام تھا ایڈرچ کو کرود آ گیا آخر بینہ اس کی اجادت کے وہاں اجنبی اس کے کمرے میں گھوسا کیسے گصے میں جیسے ہی وہاں اسے ڈاٹ نکلے آگے بڑھا اس کے پیروں کی آواز سن کر وہاں ایڈرچ پیچھے کی اور پلٹا ایڈرچ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اس کا گصہ اب کافور ہو گیا اس کا ستھان ایک آسچر مچرت بھے نے لے لیا تھا کیونکہ دوسری طرف بھی ایڈرچ ہی تھا اپنے سامنے ایک دم ہو بہو دوسرے ایڈرچ کو دیکھ کر ایڈرچ کے خونٹ بند ہو گئے ایک پل تک دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے لیکن پھر اس کا پرتی روپ اچانک سے گائب ہو گیا اس کے گائب ہونے کے بعد ایڈرچ کو جیسے ہوش آیا اس نے دیوار پر ٹنگی اس تصویر کو دیکھا تو اس میں اس کی ایڈرچ کی فوٹو تھی پھر اس نے کمرے میں فیلی ہوئی آس پاس کی چیزوں پر دھیان دینا شروع کیا اس نے اپنے شائن ککش میں ہی اپنا ڈرائنگ بورڈ بھی رکھا تھا اچانک سے اس کا دھان اپنے ڈرائنگ بورڈ پر گیا تو وہ اور بھی وسمے میں پڑ گیا یونکہ جس نقشے پر وہ مہینوں سے بنانے کا پریاس کر رہا تھا لیکن سفل نہیں ہو پا رہا تھا وہاں نقشہ اسے ڈرائنگ بورڈ پر رکھے کاغذ پر بنا پڑا تھا ایڈریچ نے اس گتھی کو سمجھنے کا کافی پریاس کیا لیکن اس کی بودھی میں اڑمتے گھڑمتے ترکوں نے اسے ہر بار نراش کیا دوستوں ایک بار پھر وہ اپنے کنسٹرکشن سائٹ پر گیا پھر جب وہ رات کو واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چیر پر اپنے آنگ گھوم رہی تھی اس نے اس چیر کی طرف دیکھا اور پاس جا کے دیکھا تو وہاں چم بھی ترہ گیا اس نے دیکھا کہ وہی اس کی چھایا اس کی ہوبہ ہوب چھایا بیٹھی تھی اور اسے بول رہی تھی کل تمہارا انتین دن ہے اور پھر کل ہی کنسٹرکشن سائٹ میں سولہ منجل سے گر کے ایڈریچ کی موت ہو جاتی ہے یہ آس تک انسلچی رہ سے بن رکھی ہے اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں جرور کمنٹ کریے اور دوستوں اگر آپ کو ایسے ہی وڈیوز چاہیے نا تو چنل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیک آنگ کو دباری جاتا کہ میں آپ کو ایسی رہ سمجھ میں وڈیوز ہر سمجھ لاتا رہوں